تالیبان پر پاکستان سے چوکانے والا سروے تالیبانی سرکار سے چنتت ہے پاکستانی لوگوں کو ستا رہا تنگواد بڑھنے کا خطرہ ڈرگ سمگلنگ اور ہتھیار سمگلنگ بڑھنے کا بھی خطرہ زیادہ ذر پاکستانی عمران سرکار سے ناخوش ایک گلوبل مارکٹنگ کمپنی جو فرانس سے تعلق رکھتی ہے اور جس کی گزب کی کریڈیبیلٹی ہے اس نے ایک بڑا سیمپل سائز لیتے ہوئے جس میں ہر ایج گروپ کا سفیشینٹ ریپریزنٹیشن تھا اور یہ انشور کرتے ہوئے کہ اس میں مارجن آف ایرر کم سے کم ہو انہوں نے یہ سوالات پوچھے اور پاکستان کے عوام کی رائے لینے کی کوشش کی اور اس کا حساب سے جو کچھ سامنے آیا وہ پوری دنیا کے لیے چونکانے والا سچ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایز اہول تالیمان کو سپورٹ کرتا ہے انٹی انڈیا سینٹیمنٹ رکھتا ہے آتنگ بات کو صحیح مانتا ہے تو یہ غلط ہے پاکستان کی عوام سمجھتی ہے خطرہ کیا ہے لیکن کیا کرے وہاں کے جو سو کال سٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ یہ اسی میں اپنی گوٹیا فٹ بٹھانے میں لگے رہتے ہیں ذرا دیکھئے یہاں کیا پوچھا گیا عمران کی عوام تالیبان سے پریشان تالیبان سے آپ خوش ہیں ہیں نا خوش 78% کہہ رہے ہیں نا خوش آتنگ بات بڑھے گا ہاں بڑھے گا 47% شرن آرثی بڑھیں گے افغانستان سے زیادہ لوگ کروس کر کے آپ کے ہاں آ جائیں گے پہلے ہی بہت سارے افغانی رہ رہے ہیں 19% ہاں یہ تو ہے سمجھتیہ ہمارے لیے ڈرگ تسکری کا ڈر ہے کیا ہاں پہلے ہی حقانی نیٹورک ہمارے یہ نیٹورک چلا رہا تھا اور اب تو یہ اور بڑھے گا ہتھیار تسکری بڑھے گی کیا 15% لوگ کہہ رہے ہیں ہاں حالانکہ آپ یہ مان سکتے ہیں کہ 15%, 16%, 19% کیا اس کو جو باقی 100% کے یونیورس میں بچ گیا وہ تو زیادہ بڑا چنگ ہوگا لیکن اگر آپ دیکھیں گے اس کو قائدے سے تو یہ وہ لوگ ہیں جو مخار ہو کر سامنے آ کر کہہ رہے ہیں ورنہ ان کو معلوم ہے تالیبان بہت دور نہیں ہے اور ان کو یہ بھی معلوم ہے ان کی جو سرکار ہیں وہ اس کو سپورٹ کرنے والی ہے اور اگلا دیکھئے تالیبان سے ناکش لوگ امران کی عوام کہیں امید نہ ہو ناکام یہاں پر جب پوچھا گیا کہ ویاپار بڑھے گا تو کہہ رہے ہیں ہاں یہ ضرور فائدہ ہو سکتا ہے کہ ٹریڈ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں بڑھ سکتا ہے اسلام کا پرسار بڑھے گا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہاں اگر کٹر اسلامی لوگ ادھر آ گئے ہیں تو اسلام اور پھیل سکتا ہے بارڈر پر آتنک تھمے گا کیا 11% کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ جب ایک ہی جیسی سوچ والی لوگ ادھر اور ادھر رہیں گے تو آپ آتنک کی جگہ کہاں ہیں اس لیے ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ادھیکانس جو ادھر بچ گئے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ اپسوس کا سروے ہے یہ فرانس کی کمپنی ہے جس کی گزب کی کریڈیبلیٹی ہے اور وہ اس سروے کے ساتھ سامنے آئی ہے اور ابھی تو ابھی تو یہ انگڑائی ہے وہاں سرکار کے حساب سے عوام کو یہ بھی معلوم ہے کہ جس طریقے سے محلاؤں پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں آگے اور بڑی لڑائی ہے ہمارے ساتھ زیادہ تر پینلس آج بھی مثلا جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان سے انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی اب تالیبان کے سامنے اگر آپ لے جائیں گے تو یہ بھی وہاں پر سمسیہ یہ ہے کہ داڑھی میں دین ہے کہ دین میں داڑھی لوگوں کو یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا سوال ہے اور ایسے میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سجاد ترین صاحب وہاں کی عوام اس بات کو لے کر چنتت تو ہے یہ سروے آپ کے سامنے ہے اور یہ انڈیا کا کرایا ہوا نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سروے جو ہے یہ فیل سروے ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام ایک ترقی پسند روشن خیال عوام ہے وہ ہمارا معاشرہ روشن خیال معاشرہ ہے اور ہمارے پروسی ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروسیوں سے ہم تعلقات بہتر کریں ہمارے جو پروسی ہیں امن ہو اور پشالی ہے ہمارے ہاں بھی آئے بات یہ ہے کہ آپ جن کریں آپ قصادم کریں لیکن آپ کو پھر ٹیبل پہ آنا پڑتا ہے مزاترات کے لیے آپ ٹیبل پہ آتی ہیں اور معاملات ٹیبل پہ تیہ ہوتی ہیں دیکھیں امریکہ سمیت دنیا بھار کے سارے لیٹو اور پورسیز لگی رہی ہیں افغانستان میں لیکن اس کا مسئلے کا حرج یہ ہے وہ قطر میں ہوا جو مزاترات ہوئے ٹیبل پہ بیٹھ کے نہیں لیکن وہ تو آپ کو نہیں مانیں گے آپ ترقی پسند اور روشن خیالی کی بات کریں گے تو وہ تو آپ کو مانیں گے نہیں حقانی نیٹورک کے لوگ ہیں آپ کے یہاں پہ کوئٹہ شورا ہے آپ کے یہاں وہ کہیں گے آپ داڑی نہیں رکھتے سجاد صاحب دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہاں کسی پر کوئی وہ نہیں ہے جو پاکستان جو ہے ایک روشن خیال ملک ہے ایک ترقی پسند ملک ہے اور پاکستان میں کسی پر کوئی پابندی نے جس کا دل جائے وہ داڑی رکھے جس کا دل نہ چاہے وہ داڑی نہ رکھے یہاں کوئی کسی پر جبر نہیں ہے ہر بندے کی تمام اصلیتوں کے یہاں ہندو ابرادی میں تو پھر سچا مسلمان کون ہیں ان کے مندر آباد ہیں آپ کو سچا مسلمان مانیں گے نہیں مانیں گے دیکھیں میں آپ پر کروں کہ طالبان بھی سچا مسلمان مانیں گے اور دنیا بھار میں سب لوگ ہمیں سچا مسلمان مانیں گے ہم بھی ان کو مسلمان مانیں گے یہ تو شریعہ کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے لیکن داڑی نہ رکھنا یہ حمزہ دعیوب مرزا آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں صرف حمزہ دعیوب مرزا کہیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھے میرا انسیر کے خواہ رہے ہیں کہ گورنر پنجاب نے پنجاب کے ہر انیورسٹیوں میں پچھلے سال کمپسری کر دیا ہے قرآن کہ جو میڈیکل سٹوڈنٹ ہے انجینئرین سٹوڈنٹ ہے فرلوکسلی کا سٹوڈنٹ ہے مہمیٹکس کیا جو ڈگری کر رہے ہیں سب کو قرآن کا انتحان پاس کرنا پڑے گا اگر قرآن کا انتحان پاس نہیں کرے گا ان کو میڈیکل کی ڈگری نہیں ملے گی یہ روشن خیالی ہے پاکستان کے اندر روشن خیالی کا تتلیان ہوا ہے پاکستان کے اندر روشن خیالی کو ندر اٹھا کے اس کے بدل پر انہوں نے اسلام کے خورے رہے ہیں یہ باتیں کہتے ہیں کہ جو کر نہیں لیکن میں آپ سے یہ انوروت کروں گا سر وہ بھی ہمارے سمانت مہمان ہیں ان کے لیے قرآن اس طرح کی وشیشن اوپیوگ نہ کریں لیکن میں ایک بات سمجھا چاہتا ہوں سجاد صاحب یہ بات تو اٹھے گی نا تالیبان آپ سے پوچھے گا کہ آپ بھی اسلام کو ماننے والے دیش ہیں اسلام کے ماننے کے بیسس پہ دو قومی تھیوری کے تحت آپ الگ ہوئے ہیں پھر آپ مانتے کیوں نہیں ہیں شریعہ کے حساب سے چلیے ہم پگڑی داڑھی رکھتے ہیں آپ لوگ بھی آئیے ادھا دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ جسنا آپ یہ سمجھ لیں کہ تالیبان کو ہمارے اوپر آر کے ہیں وہ ہمیں کو کوئی حکم دیں گے یا اس نہ کریں گے ایسا ممکن نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ پروشیوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے پروشیوں کے ساتھ ایک بہتر تعلقات چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو افغانستان ترکھی کرے ہمیں کوئی غز نہیں ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر